بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر رک گیا تھا آج ہم لوگ ایک نئے سفر اس کا آغاز کر رہے ہیں اسیب زدہ کا اس سیزن میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا بسیقلی اسیب زدہ میں ہم پہلے ایسی لوکیشنز پر جاتے تھے ہم لوگ حاضری وغیرہ باقی چیزوں کو بھی ٹارکٹ کرتے تھے لیکن انشاءاللہ اس بار جن فیملیز پر جادو اور جنات کے مسائل ہیں ان کا ہم حل کے ساتھ انشاءاللہ اس بار ہم آپ لوگوں کو ہم سلوشن کے ساتھ آئیں گے آج کی جگہ بتانے سے پہلے ہمارے بہت ہی محترم ابو عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ صاحب اسلام علیکم کیسے جی، ویلکم بیک ٹو اسیب زدہ بہت شکریہ اور گوڈ ٹو سیو جی، ماشاءاللہ بہت چنگا لگا جی، توانوویک کے جی بہت میربانی صاحب تو ہم باپس آ چکے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے اور آتے ہی ایک انتہائی ڈیجرس لکیشن کے ساتھ آگئے مطلب آپ نے دیکھ لی ہے جو بیچارے اجڑ گئے ہیں وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے آپ نے آفیس چھوڑ کے چلے گئے سب کو پورے ایریے کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے دفاتر سے وہ ہم اس پر ضرور ڈسکس کریں بڑی کمپلیکیٹڈ جگہ آپ نے پہلے شوپیں چوائش کی ہے بس ہم نے کہا کہ یہ واپسی آنے چاہیے تو بڑے خطرناک طریقے سانے چاہیے لیکن ابھی تو ہم اس قرار ہیں دیکھ رہے ہیں جب آپ اندبت جائیں گے بالکل میں آئیم ریڈی ہم لوگ ناظرین جو ہیں ہم لوگ پورا عبداللہ صاحب کافی عرصے سے مطلب ہم یہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں آپ کی ہلپ آؤٹ بھی لیتے رہے ہیں ایک نیا سیزن ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ میری محبتیں ہیں تو ہم آپ کو آج شو میں جو ہم نے آکے ریکویسٹ کی ہے اندر ناظرین لوکیشن کا ہم تھوڑا صاحب کو بتا دے چلیں یہ بند دفاتر ہیں ناظرین اور ہم لاہور شہر سے باہر ہیں اس ٹائنگ اور ایریا کا نام ہے ڈسکلوز نہیں کر سکتا یہ دفاتر پہلے کافی عرصہ پہلے چل رہے تھے لیکن وہ جو غیر بری مخلوقات ہیں عبداللہ صاحب انہوں نے یہاں پہ رکنے نہیں دیا یہ کیس میرے پاس بھی آیا تھا میں یہاں پہلے وزڈ کر چکا ہوں اس فیملی کو میں مل چکا ہوں سارا سسٹم دیکھ چکا ہوں لیکن ان کے جو بزرگ ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے اجڑ گئے ہیں لیکن وہ بچارے مانتے نہیں گھر کے جتنے بھی افراد ہیں فردن فردن انہوں نے اسے بات کی ان کا ایک بیٹا مجھے لے کے بھی آیا لیکن اب میں کیا بتاؤں کہ وہ کون ہے کہاں میں سمجھ گئے ہمیں ضرورت نہیں ہیں تو عبداللہ صاحب اندر چلتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں ناظرین ہم سب کے لئے دعا کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا اگر ہم یہ دیکھیں اگر ہم صرف عبداللہ صاحب ایک سنگر رکھئے گا آپ ناظرین یہ دیکھئے گا انٹرس میں عبداللہ صاحب ایک چیز دیکھیں آپ کہ وہاں پہ دونوں طرف سے جو جھاڑیاں ہیں وہ انہوں نے راستہ بند کیا ہوا ہے سر یہاں پہ نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے انسان کا عمل دخل نہیں ہے اگر ہوتا تو آپ کو نظر آ جانا تھا تو بسم اللہ احمد رحمہ ریم اندر کوشش کرتے ہیں ایک کیمنا میں آگے آجے اچھا ہم K2 میٹر ہیں نازم ہم آن کر رہے ہیں اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ بھی کوئی ریڈنگ ہے یا نہیں لوکیشن ہم آن آپ کو دکھا دیں بسم اللہ احمد رحمہ رحمہ یہ فرس روم ہے ادھے چلتے ہیں ادھر دکھائیں توڑا سی سر ویرانہ حضر راہی بسم اللہril آئیں جی نویر آنہ بسم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اچھا وہ سامنے دکھائیں اس چیز پہ ہم نے بچنا ہے اس کے اوپر ہے مکھیاں نا ابھی تو میرے خل میں نہیں ہے ہے یا نہیں دیکھی گردل سر ہے 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 نہیں سر بڑ کا چھتا ہے گرمیوں میں ہوتی ہے سنبیوں میں تقریباً ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اتنا بڑ کا چھتا ہے میں نے دیکھا نہیں اپنی لائک میں جتنا یہ چھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حال والا قوتا اللہ اللہ علیہ وسلم اچھا یہ پورا ناظرین نوید اتر آنا یہ نوید تھوڑا لائٹ دیزے گا یہ پورا ایریا تھوڑا دکھانا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہی پورا ساتھ ایریا ہے اچھا ناظرین یہاں پہ کافی عرصے سے باندھ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دبتر تھے انہوں نے جو بھی ان کی معاملات تھے بینرز وغیرہ سفائی یہاں پہ نہیں ہوتی عبداللہ صاحب اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتے ہیں اللہ اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتے ہیں اللہ اللہ دیکھیں یہ کیا ہوا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ آپ پاؤں تو نہیں لگا کچھ گر ہے نہیں سر بعد میں آیا ہے پہلے کسی نے شیشا پھینکا ہے کون ہے بغیر نقصان پہنچائے ہونے کا ساز دلائیے ہم نقصان نہیں پہنچانے آئے نہ ہمیں پہنچائیے گا مجھے یہ شیشا ہے پیچھو دے پیچھو دے پیچھو دے بسم اللہ مجھے یہ شیشا ہے پیچھو دے پیچھو دے بسم اللہ حدود صاحب قرآن کی تلاوت کیجئے گا اللہم بارکلہ محمد و آل محمد سماء بارکلہ برحم و آل جب منہ قحمد مجید یہ ساید سے شیشا آ رہا ہے باہر سے شیشا کسی نے پھینکا ہے دیکھیں رہا ہے دیکھیں 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 نکسان نہ پہنچائیے گا میں باہر باہر ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے ہم ان کو نکسان نہیں پہنچانے آئے ہیں ہم تو یہ لوکیشن دیکھیں ہم آپ کو یہاں سے فیلال نکال لے نہیں آئے ہیں پوری طرح احساس جلا ہے آپ کے اوپر میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں شیش ٹھے حلی ہم انٹر ہوئے ہیں باہر احساس آب آپ یہ آنپک کرنے نعویر دا مجھے فا لو کرو چل دی ہو Pride باہر ساں ساں رہNY اچھے باہر ساں آئی ہون اچھے باہر ساں اچھےículos وہ چلنے کی وازی ہیں تیری رکیر یہاں اوہ مائے گاڈ اوپر والی سایڈ سے ہے اللہ بھائی اللہ بھائی یہ اٹی بھی آئی ہے اوہ چاروں طرف سے آوازیں شروع ہو گئی ہیں کون ہے اوہ کچھ ہو جائے اوپر والی سایڈ سے ہے اوپر پہلے اللہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سالے اللہم سالے اللہم سالے اللہم سالے یہ اٹی بھی آئی ہے اوپر والی سایڈ سے ہے اوپر پہلے بھائی اللہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سالے مجھے مجھے کچھ کچھ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مجھے بید بید عبدالر صاحب یہ کچھ سوئی ایک سن ٹھائے دے گا ٹھائے دے گا اوہ 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 مشار صاحب ہم نے کافی ساری جگہ وزٹ کی ہیں کافی ساری چیزیں دیکھیں لیکن یہ جہاں میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ موسٹ ڈینجرس جہا ہے نبی نبی جہاں دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے اب یہ کس چیز کی آواز ہے یہ جیسے کوئی دوبارہ کر سکتے ہیں آواز دوبارہ کر سکتے ہیں آواز دوبارہ اور نے ہاں بہر ایدھر آ گئے سر بتائیے در آ آپ بھی آگے نہ جائیے سامنے آ سکتے ہو بسم اللہ بسم اللہ خوف ہے مطلب میں ایکسٹریکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنا ایکٹیف چیز ہوگی اور مطلب ہی خوف دیکھ سکتے ہیں مطلب ایک ادھر دکھائیں ذرا ادھر نویت کننا بغیر نقصان پہنچائیں دوبارہ اپنے ہونے کا ساز دلائیے وہاں سے کبا گیا ہے وہاں سے میں نے دیکھا ہے جس کو وہاں سے کبا گیا ہے وہاں سے کبا گیا ہے کون ہے یہ کباہی ہے کون ہے یہ تنشاہر بھائی یہ تو پوری طرح وہ تیار کھڑے ہیں کون ہے اللہ حمد سویله رہا بہم دوبارہ کر سکتے وہ یہ آواز باہت سے ہے یا اندر کسی روم سے ہے کموش کموش یہ ایسا ایسا لائٹ اللہ یہ دکھائیں دکھائیں یہ دکھائیں نہیں ہاتھ اوپر 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 بہت شاید ہمیں انویسٹیگیٹ کرنے کے لئے اوپر مشاربہ جانا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اوپر کون ہے کون آجا یہ دیکھیں خموشی ایک سن وہ بات کرنا ایک سن ٹھرے ہم سے بات کر سکتے ہو مشارب بھائی میں نے اپنی لائٹ میں ایسا بندہ ایسی پلیس میں دیکھتا کون ہو یہ کیا ہے یہاں پہ کوئی سمان بھی نہیں ہے جس طرح کوئی سمان کو گسیبتا ہم تخیر کیے بغیر ہمیں اوپر جانا چاہیے لیکن ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے لیکن احتیاط لازمی ہے کائن لی احتیاط لازمی ہے سارے پتھر ہیں کوئی ہٹ نہ کر دے دلوہ صاحب یہ ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں آپ آئیے بسم اللہ آئیے دیکھیں آرئیے اللہ خیلی و رحمت اللہ دلوہ صاحب نہیں آر آپ نیچے سے آواز ہے نہیں نہیں آپ نیچے سے آواز ہے سر اب نیچے سے آواز ہے لیکن ہمیں اوپر جانا چاہیے کیا کوئی انسان ہے اوپر کونسی چیز ہے یہ سارے چاروں طرف سے یہ مسئلہ آرہے ہیں چاروں طرف سے بقاعدہ ہم اوپر جانے لگے ناظرین تو بقاعدہ سارے درنے والی بات نہیں ہے بسم اللہ پڑھیں ہم اوپر چلیں بسم اللہ بسم اللہ آپ آگے آگے ہمارے چلیں آپ چلیں بسم اللہ لائٹ دیں عبداللہ صاحب کو آئیں دیکھیں میں نقصان نہ وہ چاہیے گا مجھے عبداللہ صاحب ڈال لگ رہے ہیں تھوڑا سا ہیٹو اور یہ ہم کی چیزیں اللہ کو یاد کر کے بسم اللہ آئیے وہ بھی اس کی مخلوق ہیں ہم بھی اس کے بندے ہیں سارے چاروں طرف سے کہ کچھ چیز گرنے والی ہے جس طرح تو پورا دوبارہ دوبارہ دیکھے 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 آپ کس کو ٹارگٹ کریں کس سائٹ پہ جائیں ناظر ہم کس در جائیں ہم پینک مطلب ہم دیفینیٹلی ہم نے اپنی جان کو بھی لکھنا چاروں طرف سے سارے ایسے معاملات ہو رہے ہیں ہمیں اوپر ایک مرتبہ جانا چاہیے سار وہ کونسی چیز ہے جو کھین چھ رہی تھی وہ کاغلز کو ناظرین میں ای 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 میٹر بھی چیک کر لے تا ہوں اس ٹائنگ کیا اس پہ بھی کونسی ٹائنگ میں پہلے چیک کرتا ہوں کہ یہاں ٹرمیٹر کیا آ رہا ہے ہم ساتھ ساتھ ایکپنٹس کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ مخلوق جو ہے وہ ایکپنٹس پہ اپنے آپ نہیں ظاہر کر رہی اور یہاں پہ بارہ ٹرمیٹر اس ٹائنگ اس طرف ہے اور میں اگر اس روم میں آتا ہوں تو یہاں پہ بارہ ہیں گیارہ مطلب رومز کا جو ٹیمپریچر ہے وہ نارمل ہے عبداللہ صاحب ہاں مطلب اس میں ویریشن اس طرح کی نہیں آرہی جو ہونی چاہیے مطلب ہیٹ زیادہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو جا رہی اچھا بہرحال ہم نا زینب تو ماجرم صاحب اعطائم صاحب صاحب اللہ اکبر بس ہوئے ہیں دیکھے 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 نیچے نیچے ٹھیک نہیں ہے معاملہ آگے نہ چاہیے کہ پلیز میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے شیشہ اگر پوٹا ہے تو کہاں کس حیرتے کوئی جا سکتا ہے یہ چاروں طرف سے یہ ایسے معاملہ آگے مجھے پتھر لگیا مجھے پتھر بھائی کوئی آر خیریت تو ہے ٹھیک تو ہے آپ بچ گئے 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 آپ ادھر آجائیں کیمرا میں ادھر لے آئیں ایک منٹ کھڑے ہو جائیں پلیز بلیز تھوڑا سا سستا آلیں کام ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ ساہائی کمپلیکیٹر ماملہ ہے جس طرح میں نے کہا تھا کہ میں پہلے اس جگہ کو دیکھ سکا ہوں جیادہ تو نہیں لگا آپ کو نہیں اب دل صاحب مجھے لگنے لگا تھا میں نے کہا دیکھا وہ بقاعدہ طور پہ جہاں پہ شیشہ ٹوٹا ہے وہاں پہ پتھر آیا ہے اور میں اللہ نے بچائے میں دیکھا کہ آپ کے قریب سے گزرا ہے مجھے لگا تھا کہ لگ گیا مجھے اسے لگتا ہے میں اسے ایک مند ہی رکھا یہاں پہ دیکھنے کو مدد بیسا ہی لگتا ہے کچھ ملک کچھ بھی نہیں ہے لیکن مجھے بتا ہے سار یہ انتہائی دینجرس جگہ ہے کامیرامن کو آپ کہتے ہیں کہ اس طرف سے کور کریں اس طرف سے کور چاروں طرف سے بجانا ہے کوشش تو ہم پوری کر رہے ہیں میری کوشش ہے کہ لوگ پوری دکھائیں یہ میں فان کروں میں اللہ میربانی کرے گا انشاءاللہ 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 بہت زیادہ کمرے ہیں یہ ہر کمرہ وران پڑا رہا ہے دیکھو ہم نقصان نہیں پہنچانے آئے آپ یہاں پہ رہ سکتے ہو ہم آپ کو ابھی نکان لے کی نیت سے نہیں آئے ہمیں بتا ہے ہمارا آنا آپ کو یہاں پہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہم آپ کو ملنے آئے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آپ سے جگڑا کرنے کوئی مدد کر سکتے ہیں کچھ کرنے نہیں آئے آپ تو ملنے آئے ہیں صرف آپ کو سامنے آ سکتے ہیں یہ چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں زاہر کر سکتے ہیں سب اپنے آپ کو کسی بھی شکل میں آ جائے استغفراللہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے لینے بسم اللہ الرحمن الرحمن ایسا انشاءاللہ 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 ان انشاءاللہ ہم یہ نہیں پتا کہ وہ کس کمرے سے دیکھیں ہاں چلنے کی آہت آتی ہے جس طرح کچھ سمان کو گھسیٹا ہے کھینٹا ہے حالانکہ یہ سمان نام کی کوئی چیز نہیں کوئی بھی چیز نہیں ہے پتھر شیشا یہ 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 ایتا ہے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے لا اکھا کیمرا کیجئے پلیز کیا ہوئے کیا ہوئے This is getting so worst یہ زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے ہم سے بھڑا کرنے تو آئے نہیں 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 بالکل مطلب ہم لوگ لیکن ان کو سمجھ نہیں ہماری آرہی کہ ہم تو صرف انفیق کرنے کے لئے ان کو ملنے کے لئے آئے ہیں اس کے لئے کوئی انفیسے کمتوں کو بھڑا نہیں ہے اب بسم اللہ پڑھ کے آگے آئے کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ 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 اس لئے کی ضرورت ہے اگر اس جگہ کو انفیق کرنے تو آپ دلہر بنجے ہیں دیکھیں 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 ہم اس کو فالو کرنا چاہیے درنا نہیں جائے ہم کر رہے ہیں دیکھتا چاہئے ہمیں سر دیکھنا چاہے گا سامنے آ سکتے ہیں ہم دیکھتا ہے ہم نے حزا ریکاڑ کروا سکتے ہیں کیم ر reper deceадц woh ہوں چکھ سے آ نحا رہے ہیں وہ بھاگ رہ ہے وہ بھاگ رہ ہے ہمیں دیکھنا چاہئے دراصل نہیں کہا یہ دیکھ سکتے ہیں دوفلائے فدہنے آما رہے ہیں بات نہیں ہیں آما دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں دفتر کا جو سمان ہے وہ ادھر ہی پڑا ہوا ہے لوگ چھوڑ گئے ہیں اللہ اکبر یہ حال ہے ناظرین اتنی بڑی جگہ کا ایسا آپ جو کر رہے ہیں ہم آپ کو تنگ کرنے نہیں آئے ہم آپ کو چھےڑنے نہیں آئے ہم کچھ ایر میں چلے جائیں گے تو آپ نے مہمانوں کے ساتھ ایسا کرتے یہ سر باہر سے اوپر چھات کے اوپر سے آواز آ رہی ہے دلو صاحب چھات کے اوپر سے آواز آ رہی ہے آگے کی طرف آئیں ان کے پتھراؤ ان کی آوازیں یہ تو سر چاروں طرف سے ہے اس روم سے آوازیں آ رہی ہیں بار بار اس روم سے موسیقی 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 تکفار یہ کچھ ابداللہ صاحب یہ کچھ وہ سامنے کچھ ہے یہ تین چار لائٹس ہے اب دلہ صاحب یہ اندر کمرے میں پھر کمرے میں کچھ ہے یہاں پہ ہے کوئی یہ یہ سامنے ریکارڈ ہو رہی ہے جیسے آر کا گولہ ہوتا ہے یہ سر وہ بیک سیٹ پہ سارا کام وہ سر دیکھئے ناظرین یہاں پہ بقاعدہ طور پہ ہم لوگ یہاں پہ اندر ہیں اور اندر لائٹ ہم لوگ چار لوگ ہیں پانچ یہ دیکھ سکتے ہیں دو کیمرمینز ہیں اور بقاعدہ طور پہ لائٹس کا اس طرف اس روم میں کچھ ہے وہ جیسے آر کا گولہ ہوتا ہے بلوہ صاحب یہ دیکھئے یہ دیکھئے کچھ ہے سر یہاں پہ ہمیں لائٹس آن کر کے اس کمرے کو انیسیسٹی کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے سر ہمیں باہر بھی باہر بھی سر باہر بھی باہر بھی باہر بھی وہ دیکھ لیجئے آپ بلدنک سے کافی دولہ صاحب آگ لگی ہے دولہ صاحب آگ لگی ہے باہر باہر سر وہ اندر بھی ہمیں بتا رہے تھے میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں وہ آگ ہے وہ دیکھئے باہر میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں وہ آگ ہے وہ دیکھئے باہر دیکھنا ہمیں اپنے بے سے جانا چاہیے سر باہر دولہ صاحب بیدر سے جلی ہے بند ہے مکمل دیکھیں 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 اللہ اکبر اللہ ماف کرے استغفر اللہ 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 ماف کرے اس کو بجھاؤ اس کو قریب ہو کے دیکھیں تو سی سر ہے کیا یہ بدبو بہت زیادہ ہے سر یہاں پہ اس کی بدبو بہت زیادہ ہے کیسے بجھائیں سر اس کو کیسے ہمارے پاس کونچے کوئی انسٹرومنٹ ہے اللہ ماف کریں چھوڑ دیں کوئی چھوڑ دیں آپ رہنے دیجئے میری بات ہونی ہے چھوڑ دیجئے رہنے دیجئے خود بجھ جائے گی لیکن یہ سمیل دیکھیں کس طرح کی ہے یہ یہ یہاں پہ کوئی ہے دھوان دیکھیں کیسا ہو رہا دھوان اس کے علاوہ سر وہاں پہ کوئی مجودکی کا اظہار کروا رہا ہے کوئی بتا رہا ہے ہمیں دیکھنا چاہیے یہاں پہ کوئی ہے سر یہاں پہ کوئی ہے ناظرین وہ مخلوق اس آگ سے بنی ہے جب آگ ظاہر کر دے تو it means کہ اس سے زیادہ اپنے آپ کو وہ ظاہر نہیں کر سکتی وہ چیز this is unbelievable اندر میں نے لائٹس آف کر دیں صرف نائٹ ویجن چلایا اور ایک ایسا آگ کا گولا دیوار پہ نظر ریکارڈ ہوئے ہے نائٹ ویجن پہ میں جاؤں گا ایڈٹ پہ آپ دیکھیں باہر باہر سر کی آوازیں میں نے آپ کو میں نے ابداللہ صاحب میں نے اندر صاحب سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ باہر کچھ مجھے آگ نومہ چیز لگی ہے سر میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اندر ہی ہمیں بہت ڈسٹرپ کر رہے ہیں انجھے کیا پتا تھا کہ یہاں تک بھی یہ دیکھیں یہاں پہ چلنے کی یہاں پہ چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں ایسے جیسے ہمارے ساتھ آہٹ ہے کچھ چلتا ہے سر آپ نے بڑے بڑے شوک کی ہوں گے لیکن یہ جگہ مجھے یہ بہت دینجرت جگہ ہے بہت دینجرت جگہ ہے اب ایک کام کرتے ہیں یہ یہ کچھ ہے کچھ موو ہو رہا ہے عبداللہ صاحب کلاوت کیجئے گا ذرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتینی وزیتونی وطورسینین وحاظ البلد الامین لقاد خلقنا از انسانا فرحسن تکبین سم بایرادادنا واسفل صافلین اللہ الذین آمنوا من الصالحات فالاہم اجرن غیرن مامنون فما یکذب اکباد بالدین الرجیخ اللہ زیحق من حاکمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آسفل برنی کی سمیل کیسی ہے یہ اور آگ بھجنے کا نام نہیں لے بھجنے کا نام لے اور مجھے ایسے پہلے سے لگ رہا ہے جیسے گلے کے اندر ناک کے اندر کوئی چیز کچھ چیز جا رہی ہے جس طرح عبداللو صاحب تھوڑا سا جب وہ یہ مخلوق آگ سے بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے جب آگ وہ شو کردتی ہے تو it means کچھ ہوئے نا وہاں پتہ نہیں چلنے صاحب چلنے کی موشلی واضح تو یہاں پہ آ رہی ہے عبداللو صاحب جب آگ لگ جاتی ہے تو مجودی کے احسار ہو جاتے ہیں آپ کو قدم با قدم ہمیں کروا رہے ہیں آگ کا لگنا it means کہ ہمیں وہ alert کر رہے ہیں alert کر رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں یہاں سے آپ نکل جائیں یہاں سے same like اس طرح کی بات ہے عبداللو صاحب دوبارہ کہتے ہیں اندر جانا چاہیے ایک بار میں تو کہتا ہوں ہمیں دیکھنا چاہیے ہم انیویسٹی کے ہی کے لئے آئی ہیں جتنی میری عبداللو صاحب اسیب زدہ کی ٹیم کوشش کر سک رہی ہے کہ وہ مخلوق اپنی اگر وہ سامنے آ سکتی ہے دیکھیں لائٹ کی شکل میں آگ کے گولی کی شکل میں وہ آگی آگ لگ گئی ٹھیک ہے چیزیں اوپر اٹیک ہم پہ ہو گئے اس سے زیادہ وہ اپنے ہونے کا احساس ہوئے وہ میرے خیال سے نہیں دکھا سکتی ہاں ہم ایک کو ٹرائی کر سکتے ہیں لیٹس سی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمیں دیکھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن اللہ سب سے بڑا ہے یہ سلسلہ میں ہم لوگ آئے ہیں ہمیں وہ پورا کرنا چاہیے آئیے لیٹس سی کہ ایک پر کیا ہوتا ہے دوسرہ میں چاہوں گا کہ اندر جانے سے پہلے جو ہم لوگ اسیب زدہ میں ہم لوگوں نے ایک چیز مطارف کر رہی تھی اس چیز کو پرووک کرنے کے لئے کینڈل کا استعمال آگ اس نے لگا دی مومبتی میں لگا کے جائیں شاید وہ اس سے زیادہ اپنا اظہار کرا سکیں دوسرہ صاحب ازازت ہے؟ مجھے کینڈل دیجئے گا پلیز بسم اللہ الرحمن اللہ یہ مف میں بند کر کے اندر رکھ رہا ہوں ناظرین ہم یہ پلیز دو نوٹ ٹرائی دس اٹھ ہوم آپ سب کو یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ گھر میں ایسی کوئی بھی کہیں بھی آپ جائیں یہ ایک میسیج آپ سمجھ لیں کہ ایسی جو بھی ہم یہاں پہ اٹیمٹ کر رہے ہیں وہ ہم انویسٹیگیٹرز ہیں ٹھیک ہے؟ آپ لوگ گھر میں ہی ایسی جگہوں بھی استعمال نہ کی جائے گا یہ گزارش ہے اور آگ کا استعمال ہم کر رہے ہیں وہ چیز آگ سے بنی ہے اس نے اپنے ہونے کا اظہار کرا دیا ہے اب ہم اندر جائیں گے دوبارہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا روپ میں سامنے آ سکتی دوبارہ بسم اللہ 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 کتھی کبھی بھی ہمارے ناظرین میں سے کوئی مزاق نہ سمجھے ان چیزوں کو اور ایسے نہ ہلکا بھلکا سا نہ لے میں وہی عرض کر رہا ہوں میں گھر میں آپ پریکٹس کریں گے یا معاملہ اس طرح کریں گے بلکول نہ کی جائے گا ان کو پلانے کی کوشش کریں گے تو وہ آ بھی سکتے ہیں پھر آپ کا ان کو سنبھالنا آپ کے لئے مشکل ہے فیض بسم اللہ اللہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے ناظرین ہم ایک آخری اٹیمٹ کر رہے ہیں بسم اللہ اللہ آپ تلابہ شروع کیجئے گا تلابہ شروع کیجئے گا انچہ پڑھئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا جا اناسلاللہ وال فاتف برائیت الناف شد فون افیدین اللہ افواجہ فصبی بحمد ربکا استفوئین افوانت اللہ بسم اللہ کیا دوبارہ کر سکتے ہو اوپ اوپ پرسے یہاں پرسے دیکھے 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 دلو سب دیکھے 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 سر وہ شرارتوں سے تو باز نہیں آرہے ہیں وہ اپنی ملدب ہرکاتوں سے کنات سے باز یہ سامنے سامنے آ سکتے ہو ادھر سے چلنے کی آوازیں ہیں دلو سب یہ اب یہ کدھے دیکھے آپ تو مجھے لگتا ہے کوئی بیلڈنگ گرنے والی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کیا اس آگ کو بجا سکتے ہو مائل مار سکتے ہمیں شاید بجا نہیں سکتے اس سائد پر کچھ ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کس کس طرف سے مدب سیفٹی کریں اوہ مائے گاڈ اللہ 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 سب اسے لگا جیسے آپ کے اندر سے کچھ چیز نگلی ہے کیا ہوا کہ آپ کو ان کو دیکھیں تو سئی سر سر مشارف صاحب مجھے ہوا کہ آپ کو کیا ہوا ہے میرے ہاتھ سے مجھے ایسے لگا کہ آپ کے اندر سے کچھ چیز نگلی ہے میں ہی ارز کروں میں نے کیا دیکھا کہ جب وہ چیزیں مومنٹس ہو رہی تھی تو وہ ہیپننگ دونے لگ گی تو مومبتی میں نے کہا بجاہ سکتے ہیں میں نے یہ کہا بجاہ سکتے ہیں کچھ دیرے بعد بقائدہ چیز ایسی آئی ہے کہ جیسے کچھ چیز مومبتی کو پکڑ دی ہے کہ اڑا کے بھینک دی ہے سر میں نے ایسے دیکھا کہ شاید آپ میں سے کچھ چیز نکل رہی ہے جس طرح آپ گرنے لگے تھے مجھے ایسے لگا سر میں اس سیس کو میں خود گیا اس سیس کو میں نے آگ مطلب اس کو پرووک کیا میں نے کہا دیکھا سر وہ چھات پہ کچھ چل رہا ہے وہ باغ رہے ہیں وہ سر وہاں اللہ معاف کرے شیر بھی میں نے ایسی جگہ نہیں دیکھی کبی بھی میں بہت سی جگہ پہ کیا ہوں لیکن اس طرح اپن چیلنج جو ہے میں نے اپنی لائک میں نہیں دیکھا نظرن جتنی ہم لوگ کوشش کر سکتے تھے ہم نے آج کی اور اینڈ پہ میں چاہوں گا کہ میرے نائٹ ویجن پہ شاید وہ چیز ریکارڈ ہوگی ہے میں نے مہمبتی پکڑی ہوئی ہے مہمبتی بقاعدہ چیز جیسے کوئی آئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں تیری ایسی تھی تیسی تیسی ایک کام نہیں کر سکتے مطلب وہ چیز بقاعدہ چوڑ رہے اڑھائی گئی ہے میرے ہاتھ سے کھینچی گئی ہے میں آپ کے سامنے دیکھا میں نے ریکشن دی ہے اور مجھے ایسے لگا کہ آپ کے اندر سے کوئی چیز نگلی ہے مجھے ایسے پتا لگا ہے جس طرح کچھ چیز کھینچ کے بھاگتی ہے مجھے ایسے فیڈ ہوگا میں چاہوں گا کہ ایڈیٹ میں وہ آپ دیکھیں ساتھ ساتھ اللہو گریب جارو بھائی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کچھ ہے یہاں یہاں پہ کچھ ہے تو سکت پہ ہے آپ درنے کی بات نہیں یہاں پہ کچھ آ رہے ہیں ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اسیب زدہ کا سفر دوبارہ سے ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کو شروع کر رہے ہیں اور آج کی اپیسوڈ بہت ٹاف اپیسوڈ ہمارے لیے رہی ہے عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے ہم نے جتنی کوشش کی اسی سے ہم اس کو دکھا سکیں ظاہر کر سکیں چیزیں ٹوٹی ہیں ریکارڈ ہوئی ہیں لائٹ کی شکل میں وہ آئی ہے آگ لگ گئی اب بلڈنگ گرنے والی رہتی ہے یہی رہ گی ناظرین اس سے زیادہ اگر ہم یہاں رکھیں نا تو ہم اپنا نقصان مطلب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے ہماری سے پوری ٹیم ہے تو آنے والے اپیسوڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ڈیفرنٹ لوکیشنز پر جائیں ڈیفرنٹ کیسز کو ہینڈل کریں جس پہ جادو جنات کے مسئلے ہیں آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہماری کانٹیک ڈیٹیل آپ لوگوں کی ٹی وی سکرینز پر بھی آ رہی ہوں گی عبداللہ صاحب آپ کی بھی ہم خدمات انشاءاللہ لیتے رہیں گے ساتھ ساتھ میں جب بھی کبھی ایسی جگہ پر جائے مجھے بلائیں انشاءاللہ ہم فیملی سے بھی ہم آپ کو انشاءاللہ گجرات سے نہیں بھاگا کہیں سے بھی نہیں بھاگوں بہت شکریہ جی اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آج کی اپیسوڈ آپ کو کیسے لگی تو ابھی تک کے لئے مشاری فروغی اور ٹیم عصیب زدہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ